موت کی سزا ہونی چاہیے ان کے ذریعے سزا موت ہونی چاہیے ان کو سزا موت ہونی چاہیے کیسے آپ سر خیریت سے ہیں کیا کام کرتے ہیں گاڑی ہے کہ موٹر سائیکل ہے نہیں گاڑی ہے یہ پتنگ فروشوں کے لیے سر کیا سزا ہونی چاہیے پتنگ فروشوں کے لیے سخت قنون ہونا چاہیے کیونکہ دور جڑی ہے ہر بندے دے مل سیکل آلے دے پیدل چلنے باتے یہ بہت خراب ہے یہ دے باتے نا سخت قنون ہونا چاہیے ویسے تھے تھانے آئے نون تو ابھی بھی سخت ہے اور بڑے عرصت سے سخت ہے سزا کیونی چاہیے سزا ہیڑی ہے بہت سنگین ہونی چاہیے دیوازتے دوسرے نمبر دے چھاپے بھی مار رہے ہیں پھر بھی گلڑی رہات نوڑ رہی ہے دنوں نہیں اٹھتی رہا نوڑان دے نا آپ کو کیسے پتا ہے کہ رات کو اٹھتی ہے دن کو نہیں ہمیں چھاتتے ہونے ہیں سننے ہیں بہنے ہیں اور پھر جڑی دور دی آواز ہے نا پتانگ دی گلے دی شر شر دی آواز آن دی ہے وہ آواز بھی بڑی خطرناک آواز پتا چال جانا ہے آواز کو دے کے ہمیں خوف محسوس ہوتا بس کوئی ہے جی ہے اور آج کے بعد وہ آواز جو پاکستانی سنے گا اس کو وہ ویڈیو یاد آئے گی جس میں وہ نوجوان شہری فیصلہ باد کے شہر میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے بلکل اس طرح ہی ہوئی ہے اتھے لہرد میں چوئی کئی گلے کٹے گانے دوران آلہ فوتکی ہو گئی ہے اس طرح بڑا مسئلہ ہوندہ ہے تو یہ ان ماں باپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو بچوں کو اجازت دیتے ہیں بچے نہیں مردے ماں باپ جنہیں مرضی کوشش کر لیا بچے نہیں مردے اسی بیکھنے چھتاں دے ماں باپ سالے کیوں کام دے ہوندہ ہے ماں کام کر رہی ہے وہ چھتاں دے بچے دوسری نہیں لپ دی شوپرہ لیے پتنگ بازی کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے سکس سکس سزا ہونی چاہیے سزا بتائیں کوئی اگر آپ کے دماغ میں آتی ہو سزا تو یہ ہے کہ کسی وہ جو کل جو باقیہ ہوا اسے تو ہر بندے کا جو ہے نا دل ہل کے رہ گیا یقین کریں ان لوگوں کو سزا کام دو دو مہینے تین دن مہینے سزا دینی چاہیے اور بیچنے والوں کو بھی جو دکانیں بنا کے بیٹھے ہوں ان کو بھی اور جو کر رہے ہیں یہ کام ان کو ان سے زیادہ سزا ہونی چاہیے دو مہینے تین مہینے قید کی سزا کم نہیں ہے جس طرح کا یہ واقعہ تھا نہیں ہے تو دیکھیں وہ جو کل کو واقعہ اس کو دیکھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ سکتا تھا یہ ایسا میں گورنمنٹ کا مسئلہ ہی وہ پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا یہ ابھی شروع ہو گیا دو تین چار دس دن سے پتہ نہیں انہوں نے کچھ کمی کی ہو گیا نرمی کی ہے تو اس وجہ سے ہوا ہے برنہ پہلے تو یہ سخت ہوتا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے ہر انسان جو ہے سارے جو لوگ جا رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے یہ غلط بات ہے یہ جو ناظرین ان کی گفتگو سنی ہے آپ نے انہوں نے ہمیں بتایا کہ پتنگ بازی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ کیا سزا ہونی چاہیے اب یہ دور جو ہے وہ میرے گلے میں بھی پھر سکتی تھی آپ کے گلے میں بھی پھر سکتی تھی ہمارے بھائیوں کے گلے میں بھی پھر سکتی تھی کسی بھی شہری کے گلے میں پھر سکتی تھی مگر بدقسمت انسان وہ جس کے گلے میں یہ دور پھری اور پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کی گردن سے جو ہے وہ خون کی اب شہریں نکلیں ہیں فواریں نکلیں ہیں یہ بڑے افسوسناک صورتیں آتے ہیں مزید بھی آکے بڑھتے ہیں شہریوں سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ان کو تو سزاہ موت ہونی چاہیے جو واقعہ رونما ہوا ہے فیصلہ باد والا اس کے بعد تو میرا خیال گنجائش نہیں ہے سزاہ موت زیادہ نہیں ہوگی ہاں جی سزاہ موت زیادہ نہیں ہوگی زاہری بات ہے جو دیکھو نا یہ اتنا بڑا پانچ بہنوں کا وہ اکیلہ بھائی تھا تو اس کا کیا گناہ بچارے گا سانیا بہت بڑا تھا بہت بڑا سانیا تھا تو یہ سوگوار ہے ہمارے مسلمانوں کے لئے پریشانی کا عالم ہونا چاہیے احساس ہونا چاہیے شوق ہی ہر چیز نہیں ہوتا ہے انسانیت بھی کوئی چیز ہے یہ واقعہ فیصلہ باد میں ہوا آپ نے ویڈیو کب دیکھے دی میں نے پرسوں دیکھی ویڈیو دیکھے تو بڑا افسوس ہوا ہوگا بلکل پوری قوم کو بلکل بلکل ایسے ہی ہے پتنگ بنانے والوں کے لئے کیا سزا ہونی چاہیے ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں نہ چاہیے قانون کا چکنجہ تیز کرنا چاہیے ان کے لئے یہ جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے شہری کی انہوں نے ہمیں بتایا کہ پتنگ بازوں کو موت کی سزا کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہونچے پروگرام عوام سیشل میں نے آپ کا تمام تفصیلات دکھائی اور آپ کا بتایا کہ عام عوام کا جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے لئے کیا سزا ہونی چاہیے اس حادثے میں اس موٹر سائیکل پر اس موٹر سائیکل کی سواری میں بھی ہو سکتا تھا آپ بھی ہو سکتے تھے یا ہمارے گھر میں ہمارا کوئی قریبی عزیز بھی ہو سکتا تھا یہ تمام صورتحال آپ نے دیکھی کہ ملک پاکستان میں ایک ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے کہ ایک موٹر سائیکل سوار آتا ہے اور وہ گرتا ہے سلپ ہوتی ہے اس کی موٹر سائیکل اور وہ جب اڑتا ہے تو پھر اس کی گردن سے جو ہے وہ خون کے فوارے جو ہیں وہ کیسے نکل رہے ہوتے ہیں یہ بڑی افسوسناک صورتحال تھی اور اس ویڈیو کو دیکھنا بڑا انتہائی مشکل تھا جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ان کا دل بڑا مضبوط تھا مگر اس ویڈیو سے ہمیں جو ہے وہ سبق یہی اٹھانا چاہیے کہ وہ موٹر سائیکل سوار میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارا کوئی عزیز بھی ہو سکتا ہے تو اس خونی کھیل کو ہمیں جو ہے وہ آج کے آج بند کر دینا چاہیے اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینے چاہیے اسے کے ساتھ اجازہ ہوں گا اپنے کیمرو مین آسیم کے ساتھ پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد